ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف تگنی کا ناچ نچا رہا ہے تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے پولیس لائن میں شہدہ کے خاندانوں سے خطاب میں کہا کہ ملک کے امن کے لیے جان قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہیں ملک میں امن و سلامتی ہمارے شہدہ کی مرہونے منت ہے شہدہ کے اہل خانہ کی ہر طرح سے دیکھ پھال کریں گے وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ آج ہم یہاں اپنے شہدہ کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو قومیں اپنے شہدہ کو یاد نہیں کرتیں وہ زندہ نہیں رہ سکتیں دہشتگردی کے خلاف اسی ہزار پاکستانیوں نے جانے قربان کی بارہ ہزار سے زائد سیکیورٹی فورسز اہلکاروں نے جان کان از رانہ پیش کیا رانہ سناؤلہ نے کہا کہ ملک دیفولٹ کرے گا تو ملک میں افرا تفریح پھیلے گی ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف تگنی کا ناچ نچا رہا ہے آئی ایم ایف موہدے کو پچھلے تین سال میں اچھے طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا تھا سابق حکومت نے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے میں وفلت بڑھتی ماضی میں درست فیصلے کیے جاتے تو معاشی صورتحال ایسی نہ ہوتی وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ ماضی کی حکومت کی غلطیاں آج ہم بھگت رہے ہیں مہنگائی اور پیل کی قیمتوں سے پیدا صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں سیاسی اور معاشی صورتحال کا حال اتفاق رائے کے بغیر نہیں نکل سکتا رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ ملک میں تمام سیاسی جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھی ہیں صرف ملک کی ایک جماعت فساد پر بزد ہے ملک میں ایک کے طوا تمام سیاسی قوتیں حل نکالنے کو تیار ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پوری قوم کو پتا ہے کہ اس وقت محشب کی کیا صورتحال ہے جب تک سب ساتھ نہیں بیٹھیں گے آگے نہیں بڑھ سکتے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ملک کو نیگران سیٹ اپ کے حوالے کرتے تو ڈیفالٹ کی طرف چاہتا موجودہ صورتحال میں قوم بہتر فیصلہ کرے گی مجھے امید ہے کہ قوم ان کا ساتھ دے گی جو ملک کو مشکل سے نکال رہے ہیں